بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دے دیا گیا کہ ملک کو کسی مزید آئینی بہران سے دوچار نہ کیا جائے پاکستان پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے اور اس پر اگر آئینی بہران پیدا کیا گیا تو پاکستان کے لیے کوئی زیادہ مفید نہیں ہوگا تو یہ بڑی امپورٹنٹ اطلاع ہے یہ پیغام کس نے دیا کس کو دیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور سپریم کورٹ کیا کرنے جا رہی تھی کیا کرنے کا ارادہ تھا کون سی خبریں کس تک پہنچیں اور ارادے بڑے خطرناک تھے اور کیا وہ ارادے اب بھی قائم ہیں کیا اب بھی سپریم کورٹ جو کل ججو نے بیٹھ کر آپس میں ڈیسائیڈ کیا کیا اسی پر آج عمل درامت کرنے کا ارادہ تھا تو یہ ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بڑا مشکل پیچیدہ ہے اور بہت ہی سنگیر معاملہ ہے اس کے ناما جنرل آصب منیر کے حوالے سے ایک خبر زیر گردش شک ہے ان کے خاندان کا ڈیٹا لیک کیا گیا اور اس کی انکوائری چل رہی ہے اور اس معاملے میں بھی جنرل فیض عمید کا نام آ رہا ہے اور پچھلے چوبیس گیٹوں میں ایک اور اطلاع سامنے آئی کہ جنرل فیض عمید جو ہے وہ بینوں نے مرک جا چکے ہیں ان کے اوپر بہت سارے کیسز بن رہے ہیں بننے کی تیاری کی جاری تھی اور اب ایک تعدہ کیس میں موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی ان کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں جنرل فیض عمید کے حوالے سے ایک خبر ہے ہمارے پاس کہ وہ ملک میں موجود ہے یہ خبر کہاں سے آئی کیسے آئی اور اس کی تصدیق کس نے کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ دو بڑی خبریں ہیں اور ان دو بڑی خبروں کے علاوہ جو اور چھوٹی خبریں ہیں ان میں ایک اچھی خبر یہ کہ آج پاکستان اور چین کے درمیان تین سال بعد جو ہے تیارت بہال ہو گئی ہے تیارتی راستے کھل گئے چین اور پاکستان کے درمیان تین سال کی بندش کے بعد تیارتی اور سفری سولیات بہال ہو رہی ہیں دونوں مالک نے خنجراب پاس رہداری کھولنے کے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں تو آج یہ کھل لے گی یہ سی پیک کا ایک اہم کوریڈور ہے اور گزرشتہ تین سال سے اور گزرشتہ تین سال سے یہ بند تھا اور اسی لئے خان صاحب کے دور حکومت میں جب یہ آواز بلند کی جاتی تھی کہ خان صاحب نے سی پیک کو رول بیک کر دیا ہے تو حکومت اس سے انکار کرتی تھی تو خان صاحب کے دور حکومت میں چین کے ساتھ جو روابط ملکتہ ہوئے تھے وہ اب آہستہ آہستہ ریسٹور ہو رہے ہیں اس کے لئے ایک اور حمر یہ کہ سابق نواز شیف جو ہے وہ گیارہ اپریل کو جا رہے ہیں سعودی عرب انہیں وہاں پہ شاہی میمان کا درجہ دیا جا رہا ہے انہیں بڑا پروٹوکل دیا جا رہا ہے اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ سعودی شاہی کو ہم نے نواز شیف کے ساتھ شباز شیف کو بھی مدعو کیا ہے انہیں آفر کیا ہے کہ وہ رمضان نبار کا آخری اشراع سعودی عرب میں گزارے تو نواز شیف سعودی فرمہ ربا شاہ سمیمان کی دعوت پر عمرہ کے لئے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آئی دافتیں شباز شیف بھی جو ہے وہ بیرونے برک جا سکتے ہیں سعودی عرب میں وہ وہ بھی شاہی میمان ہوں گے تو اس کا بھی حتمی طور پر شیڈول اناؤنس نہیں ہوا لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ کئی راکینیں پارلیمنٹ وزرہ اور مسلمی دنکی رہنمہ مریم نواد یہ سب لوگ سعودی عرب جا رہے ہیں تو سعودی عرب میں جا رہے ہیں پاکستان کے حکمران جماعت کو دعوت دینا وہ پاکستان کے سیاسی حالات اور پاکستان کے جو فیوچر ہے اس کے اوپر ایک بہت ہی یعنی کلیر سیدھ پکچر کریٹ کرتا ہے لیکن خان صاحب اس کو نہیں مانتے خان صاحب کی زد ہے خان صاحب نے ایک اور یوٹر لے لیا ہے اب انہوں نے کہا کہ مذاکرت کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ مذاکرت میں نہیں کروں گا میری ٹیم کرے گی اور جس سے جہاں چاہے وہ مذاکرت کر لیں خان صاحب اس سے پہلے مذاکرات کے حالے سے یہ کہہ چکے کہ اگر یہ پی سی بلائی جائے گی تو وہ اس میں بیٹھے گئے لیکن اب خان صاحب اس سے بھی بیک آف کر گئے خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے انٹرویو میں تو انہوں نے ایک بار پھر کچھ اہم باتیں کی ہیں اور انہوں باتوں میں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر حکومت سے یا کسی اور سے مذاکرت ہوتے ہیں تو پھر وہ اس مذاکرتی عمل میں خود شریک نہیں ہوں گے اس سے پہلے بھی انہوں نے ان کا موقع یہ ہے کہ اگر الیکشن ہی نہیں ہونے تو پھر کون سا گرینڈ نیشنل ڈائلاغ پھر تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے خان صاحب اس سے قبل بھی خان صاحب اس سے قبل بادابطہ طور پر یہ اناؤنس کر چکے تھے کہ وہ ہر بات بھول کر مذاکرت کے لئے تیار ہو تو اب انہوں نے اس معاملے میں یوٹرن کیوں لیا کیا ان کو یہ یقین ہے کہ عدلیہ ان کے حق میں فیصلہ کرنے جا رہی ہے اور ان کا confidence level ہے جس طرح کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ایک question mark ہے وہ بھی اپنی جگہ پر حیران کر دینے والا ہے خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کی کہ پنجاب میں کس کو مرسل بنائیں گے لیکن ان کے جو وزیر خزانہ ہے وہ شوقترین ہو گئے تو خان صاحب جو ہے ابھی سے یہ planning کر رہے ہیں کہ وہ حکومت بھی آنے والے ہیں election جو ہے وہ ہو جائیں گے وہ جیت جائیں گے دو تھا ایک سیدھ مل جائے گی وہ حکومت بھی آئیں گے شوقترین وزیر خزانہ ہو گے اور ابھی پنجاب کی وزارت اللہ کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا تو یہ پروید اللہ کیلئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو خان صاحب کی عماغ پر کئی اتحادی باتوں سے رابطے کر رہے ہیں اور شاید انہوں نے یہ ٹاسک دیا گیا ہے اور انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پرانے اتحادیوں سے رابطے ہو گئے ہیں اور پرانے اتحادی جو ہے جو حکومت کے ساتھ جا چکے ہیں وہ حکومت سے خوش نہیں ہیں تو انہوں نے ایم کیم کا حوالے سے دعویٰ کیا کہ ایم کیم حکومت سے خوش نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے یعنی بات آگے چل سکتی ہے اس کے لئے مران خان صاحب نے اپنے انٹرمیو میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسینشن دینے کی بات نہیں کی نہ ہی انہوں نے تاہیات آرمیشی بنانے کے لئے کہا تو جنرل باجوہ کے حوالے سے جو خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک وٹنس موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجم ہے انہوں نے ایک پریس کورنز میں جب انہوں نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کر کی تھی اشتر شریف مرڈر کیس میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمیں میں وٹنس اس بات کا کہ آپ کس طرح جنرل باجوہ کو جو ہے وہ لائف ٹائم آرمیشی بنانے کی آفرز کر رہے تھے تو یہ اس کے وٹنس ہے لیکن خان صاحب اس بات کو ٹھوٹنا رہے ہیں اب آج جو اس بات ہو رہی ہے سب سے پہلے میں اس پر بات کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں کہ جنرل فیض عمید اور جنرل آسل مرید کے معاملات وہ کیا چل لیں سب سے کورنز میں انتبا کیس کے حوالے سے اکتیس مارچ کے سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اس میں یہ حکم نامہ تین حکمی بینچ کا ہے جسٹس عمرتہ بدیال جسٹس عجاز علیہ السن اور جسٹس مرید وقتدر یہ بینچ ہے جنہوں نے اپنے حکم نامے میں اکایا ہے کہ ٹارنی جنرل کو چند سوالات کے جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے لیکشن کمیشن سیکیورٹی اور مالی حوالے سے مشکلات کا ادھار کیا ہے اٹارنی جنرل نے جوابہ دینے کے لیے وقت مانگا ہے تو سپنکورن نے سیکرٹی دفاع اور سیکرٹی خزارہ کو آج طلب کیا ہوا ہے اس حکم نامے میں جسٹس جمال مندو خیل کے بینچ سے لیدہ ہونے کے معاملے کو شامل لے کیا گیا حکم نامے میں ٹارنی جنرل کی جانب سے فل کورٹ کی استعداد اور پھر فل کی استعداد کو مسترد کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس حکم نامے میں ٹارنی جنرل کی جانب سے فل کورٹ کی جو ریکویسٹ کی گئی تھی اور پھر اس ریکویسٹ کو سپری کورٹ نے ریجنٹ کر دیا تھا اس کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جو معروف وکیل ہے رفان قادر انہوں نے الیکشن پلک جانب سے پیش ہونا ہے لیکن ان کا نام بھی بطور وکیل شامل نہیں کیا گیا مسلمان کے وکیل اکرم شیخ اور بیور پارٹی کے وکیل فاروق اچھنائیڈ کے نام بھی شامل نہیں کیا گیا یہ تو حکم نامہ ہے جس کا مطلب یہ کہ فل کورٹ کے معاملے کو ابھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور انڈر کنسیڈر ہے اس حکم نام کے مطابق اب آج اٹریل پیش ہوگے اور قرآن جماعت فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اس کاروائے کا بائی کارٹ کرے گی وہ اس بات کی اطلاع سپنی کورٹ کو دیں گے سپنی کورٹ کو یہ اطلاع پہلے سے محصول ہو چکی ہے اس لئے ہفتے اور اتوار کو چیف جسٹ صاحب نے کوشش کی کہ ججوں کو کٹا کریں یہ کل خبر میں نے آپ کو دی تھی کہ وہ انہوں نے ہفتے کو یہ ٹرائی کیا تھا لیکن اس میں ناکام ہو گئے ان کے ساتھی ججز ان کے ساتھ بیٹھنے کو ابتیار نہیں ہے شاید یہ وجہ ہے کہ فل کورٹ بنانے میں کوئی ہنچ کارٹ ہے لیکن سنڈے کو کچھ عام پیشرفت اس وقت ہوئی جب یہ اطلاع آئی کہ یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ کیا پرائیم میرسٹر شباہ شریف کو عدالت میں طلب کیا جا سکتا ہے تو یہ اطلاع تھی کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے میں مدیران کو ذاتی حصیت میں عدالت بلایا جائے ان کو حکم دیا جائے کہ وہ لیکشن کے حوالے سے ان اداروں کے ساتھ تعاون کریں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو توہین عدالت کا مرتقب قرار دے کر ان کا خلاف کاروے کی جائے تو یہ ایک اطلاع جب پہ پہنچی ہے تو پھر اینان اقتدار میں ظاہر ہے ہنچن مچی ہے اور یہ پیغام پھر لائے دائے بائے لیفٹ رائٹ اور کئی جگہ پہ گیا ہے تو پھر وہ پیغام کسی اور جگہ سے بھی آیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اس وقت کوئی پولیٹیکل انڈریس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے شواز شریف کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی حکومت کو جو گرانے کا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے کام جو الیکشن کے حوالے سے کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ایکسیپٹمل ہوگا لیکن یہ جو توہینی دالت یا حکومت گرانے کی کوئی جو کوشش ہے اس کو ملکی مفاد کے منافع سمجھا جائے گا تو یہ پیغام بڑا لاؤڈ انڈ کلی ہے جو اب پہنچ گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج وہ تین لکنی بینٹ جو ہے وہ اس پیغام کے تحت کاروائی کرتا ہے تو میرا یہ گمان ہے کہ آج شواز شریف کو توہینی دالت کا کوئی نوٹس جاری نہیں ہوگا جو بہت سے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ یہ آج بلکہ فواز شریف نے بھی کہا کہ آج ایک وزیدان فارغ ہو جائے گا تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے ایک تو ان کو آرڈر دیا نہیں گیا تھا دوسرا ان کو ابھی تک دالت نے دالت کی طرف سے ڈائریکٹلی کوئی حکامات نہیں دیئے گئے یہ سوچا جا رہا ہے کہ ان کو بلا کر ایک حکم دیا جائے تو وہ بھی اب شاید ممکن نہیں رہے گا لیکن دوسری طرف سیکرٹری خزانہ سیکرٹری دفاع ان کے حوالے سے بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ دالت میں پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا ہے وہ پیش ہوتے ہیں ان کے حکلہ پیش ہوتے ہیں بھرگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن امید یہ ہے کہ دونوں سیکرٹری صاحبان پیش ہو جائیں گے اور یہ موقف اختیار کریں گے کہ وہ سپریم کورٹ کی جانب سے کسی واضح حکم کے منتظر ہیں اس سے پہلے جو الیکشن کے حوالے سے آج پر نوٹس لیا گیا تھا اس میں فیصلہ جو تین دو سے کہاں گیت آیا ہے اس فیصلے کے اوپر بھی ترادہ برقرار ہے کہ وہ دو تین ہے یہ چار تین دو ہے یہ چار تین کا فیصلہ ہے تو یہ معاملہ بھی آج دالت میں دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جی پہلے سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا واضح موقف دے کہ فیصلہ کالس ہے لیکن جو تین رکنی بینچ ہے وہ اس کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ تحیہ کر چکا ہے کہ الیکشن کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی اور منشاہ کے مطابق ہی سر انجام دیا جائے گا لیکن حکومت جو ہے اس کو یہ موقع نہیں دیا جائے کہ وہ اتراز کرے کہ حکومت کو کس طریقے سے گرائیا گیا ہے یا حکومت کے خلاف کوئی عدالت نے کوئی پرسنل ون ڈیٹا اس کو اپلائی کیا تو یہ آئیس کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں فل کورٹ کے لیے ایک ایفرٹ کرنے کوشی کی گئی تھی لیکن ججوں نے ساتھ نہیں دیا تو اس کے بعد سوچا یہ گیا کہ تین نکلی بینچی جو ہے معاملہ نپٹا دے چیف جسٹس تو کہہ نہیں سکتے کہ جی میں نے فل کورٹ بنانے کوشش کی کیونکہ انہوں نے جو آخری سماعت ہوئی تھی اس میں یک سر انکار کر دیا تھا لیکن پھر اس معاملے کو اب انہوں نے اوپن رکھا ہے اور میری اطلاعات یہ ہے کہ ایک کوشش اور کی جائے گی اور جو پیغام چیف جسٹس یا دوسرے جیس صاحب کو گیا ہے یہ شاید اب ایک راوز بورٹ جائے اور فل کورٹ بنانے کی طرف کورٹ جو ہے کو اگلا قدم اٹھا سکتی ہے یہ آج کی صورتحال ہے لیکن جو بڑی خبر اس کے علاوہ ہے وہ جنرل آسف مریر کی فیملی کا ڈیٹا چوری ہوا یہ اطلاعات ہے کہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ کچھ اہم آفتران کو اٹھا دیے گا جن میں تین برگیڈیر صاحبان شامل تھے اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آرمی چیف جنرل آسف مریر ان کا نام تھا آرمی چیف بننے کی دور میں تو ان کے خاندان کا ایک ڈیٹا ایک کلرک کی مدد سے نادرہ کے ریکارڈ سے نکالا گیا ان کی جو فیملی ٹری ہے وہ نکالی گئی اس فیملی ٹری سے ان کی ٹریول ہسٹری کا پتہ کیا گیا اور یہ ثابت کرنے کوشش کی گئی کہ آرمی چیف جو ہے ایک تو ان کی ڈیٹ اپ برد کے اوپر گوھر کیا گیا کہ کیا وہ اپنی ڈیٹ اپ برد کے مطابق ہی آرمی چیف بن رہے ہیں یا اس میں کوئی عدل و عدل کیا گیا تو اس میں بھی ناکامی ہوئی دوسرا ٹریول ہسٹری نکالی گئی اور یہ اس سے حسابت کرنے کوشش کی گئی کہ وہ یعنی ان کی جو شخصیت ہے ان کو مذہب کے حوالے سے متنازہ برانے کوشش کی گئی یہ کہنی کوشش کی کہ وہ اہل تشریع ہیں اور ان کا کوئی ایران کی فیملی کی دورہ ہسٹری ہے اس کی تو اس کے بعد جب وہ یہ ساری چیزیں حسابت ہوئی تو اس کی رپورٹ پرائم میسٹر کو ملی اور پرائم میسٹر اس کی انکوائری کا آرڈر دیا تو اب یہ ساری بات کھل گئی ہے اور پتا ہے چلا کہ جناب اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں 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 اپنے دورے اقتدار میں جو ان کا ایک دور تھا آمریس سے بھرپور جس میں وہ ڈی گی سی اور ڈی ڈی آئی سی رہے انہیں وہ وہ کام کیے جو کہ رہے نام اللہ کا اگر وہ کسے آپ نکالیں گے تو وہ درجلوں کسے ہیں اور ان کے بارے میں کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ ڈی ڈی آئی سی تھی یا ڈی 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 گی سی تھی تو بیروکریسی میں بھی ایک بھی افسر ان کی مردی کے بغیر نہ پائنٹ ہوتا تھا نہ ٹرانسور ہوتا تھا تو انہوں نے وہ ایک طاقتور شخصیت ہے تو انہوں نے نادرہ میں بھی اپنی مرضی سے کچھ ایکس آرمی افیشلز ان کو تحینات کیا تھا اور کچھ انہوں میں حاضر سروس بھی تھے جن کی انکوائری کی گئی انکوائری کے لیے جس افسر کو لگایا گیا پتہ چلا وہ بھی جنرل فیاند عمید کا پوائنٹی ہے تو پھر اس میں سے کچھ لوگ کو انکوائری بدلی گئی ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ پکڑے جا چکے ہیں کچھ کچھ ان کی ڈاکری سے اٹھا دیا جا چکا ہے کچھ موطل ہیں اور یہ سارا الزام یہ آ رہا ہے کہ یہ بھی کام جنرل فیاند عمید اور ایک اور جنرل جو کس وقت آرمی چی بننے کی دور میں شاملت ہے ان دو جنرلوں کے نام آ رہے ہیں جنہوں نے یہ کوشش کی کہ جنرل آسماندیر کی فیملی اس سے نکال کر اس کو ڈسپیوٹ کرایا جائے اس میں نکامی ہوئی وہ معاملہ کلیر ہوا اور یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہیں اور یہ بات جنرل باجوہ بھی کر چکے ہیں کہ جنرل آسماندیر کو سعودی عرب اور یو اے کے حکام بڑی اچھی طرح جانتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل آسماندیر سعودی عرب میں بھی خدمات سنجام دے چکے تھے اور عرب ممالک کے ساتھ ان کی ایک یعنی طویل اسوسییشن بھی رہی ہے اور انہوں نے جو قرآن حفظ کیا وہ بھی سعودی عرب میں رہتے ہوئی کیا تو یہ کوشش نکام ہوگی لیکن اس کی انکوائری اب ہوئی ہے اور اس انکوائری کے نتیجے میں بہت سے لوگ جو ہے وہ نکالے گئے ہیں پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف کاروئی ہو رہی ہے تو جنرل حفظ آسماندیر صاحب کی فیملی ہسٹری نکال کر ان کو مترادہ بنانا یہ ایک سازشی جو کہ پکڑی جا چکی ہے اور اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اس میں بہت ساری اتس انڈ وٹس انڈ وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ جن کو نکالا گیا وہ جنرل فیلز کے کوش میٹ تھے ان کے ساتھ انہوں نے فوج میں ہو رہے اور انہی کا پائنٹیز تھے اور پھر یہ کہا کہ کچھ لوگ کے خلاف کاروئی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ان کو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن یہ معاملہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار کرسی یا عہدہ ہے اس کے لیے لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جنرل فیلز عمید کے بارے میں چونکہ یہ خبریں زیر گردش تھی تو ایک معلوم رپورٹر ہے فخر درانی صاحب انہوں نے اس خبر کے بعد کہ جنرل فیلز عمید اس میں انوالو ہے ان سے رابطہ کرنے کوشی کی تو ان کے بھائی نجف عمید سے ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے نجف عمید سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میری جنرل فیلز عمید سے بات کرا دیں تاکہ اس معاملے میں ان کا پوائنٹ اپو لیا جائے تو بقول فخر درانی کے دروغ بار گردن رابی فخر درانی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیلز عمید کے بھائی نجف عمید نے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جنرل فیلز عمید پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان سے جا چکے ہیں ان سے بات نہیں ہو سکتی جنرل فیلز عمید پاکستان میں نہیں ہے وہ پاکستان سے جا چکے ہیں ان سے بات نہیں کرائی جا سکتی تو اس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل فیلز عمید جو ہے چکہ ان کو بھائی نے تصدیق کیا بلکہ دعویٰ کیا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے تو وہ پاکستان سے باہر جا چکے کیونکہ یہ اطلاعات بھی زیر گردش ہے کہ ان کا کوٹ مارشل ہو سکتا ہے ان کے حالانہ بہت سارے مقدمات فوج کے اندر ان کی اسمات ہو رہی ہے میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ جن جن لوگوں سے انہوں نے بھاری نقوم حصول کیا وہ بھی جی اچ کی کو شکریتیں کر رہے ہیں تو ان کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ جلد یا بدیر وہ گرفت میں ہوں گے تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے ایسے پہلے یہ بھی سمرتی کہ وہ آس ریسٹ ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ پاکستان سے باہر جانے کوششی نہ کریں اور وہ اپنے جو ان کا گاؤں ہے جہاں وہ رہتے ہیں چکوال کا کوئی علاقہ ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو ایریا سے باہر نہ جائے لیکن اب یہ جو اطلاعات ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے کہ یا تو واقعی پاکستان سے باہر جا چکے ہیں فرار ہو گئے ہیں یا پھر واقعی ہاؤس ریسٹ ہیں جس کی ویسے ان تک کسی کو رسائی دینا ممکن نہیں ہے نہ کسی کو رسائی دی جاری ہے درامات لگ رہے ہیں اس حوالے سے ان کا کوئی موقف کوئی پوائنٹ آمی بھی سامنے نہیں آرہا جس کے بعد یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جنرل فیاد عمیر آئیدر وہ ہاؤس ریسٹ ہیں یا پھر وہ باہر بھاگ چکے ہیں تو یہ دو بڑی خبریں تھی لیکن آج جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ ایشو آف دی ڈے اور سٹوری آف دی ڈے وہ ہے سپریم کورٹ کا کیس جس میں آج پی ٹی اے کے لوگ جو ہے وہ عدالت کے باہر شارع دستور پر مقلا اور باقی کے لوگ وہ آج عدلیہ کی حمایت اور حق میں مظاہرے کریں گے اور بڑا کراؤڈ وہاں پہ جمع ہو رہا ہے کنٹینر لگا دیئے گئے ہیں چاروں طرف سے چیزیں یعنی بند کر دی گئی ہیں اور صرف وہ لوگ جو کہ جن کوئی نام ہے جن کے کیسز ہیں وہ عدالت میں جا سکیں گے تو عدالت نے بڑے واضح حکمات دیئے ہوئے اور حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل کے علاوہ کوئی عدالت میں پیر نہیں ہوگا اور اٹارنی جنرل بھی عدالت میں جا کر یہ بتائیں گے کہ حکومت اس کاروائی کا بائی کارٹ کر رہی ہے کیونکہ بیچ پر انہیں اعتماد نہیں ہے اس کے بعد بیچ کیا کرتا ہے کاروائی جاری رہے گی یا پھر وہ جو انہوں نے تیہ کر رکھا ہے وہ کریں گے یا جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیغام پہنچ چکا ہے اور اس پیغام کے بعد وہ کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو گوست لوگ کر دیا جائے گا اس کو کھیچا جائے گا اور یہ معاملہ تاریخ پہ تاریخ والا بھی ہو سکتا ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لئے و میرے لئے کونسا بڑا سر پڑے جاتے ہیں تو تک کے لئے اتنا ہی اپنے گردروہ کے لوگ پہتے ہیں